پورے دلی کی سانسیں دانف پر لگی ہیں دیش کی راجدھانی میں ہوا اتنی زہریلی ہو چکی ہے کہ استطحی امرجنسی جیسی ہے سرکاریں عدالتیں بے چین ہیں آخر کیسے دلی کی ہوا سے زہر کم کیا جا سکے پریہ ورل میں موجود اس خطرے کو لے کر آج تک آج سے ایک سپیشل سیریج شروع کر رہا ہے سانس ہے تو آسے یہی نام ہے اس مہم کا بڑھتے پردوشن کی وجہ سے سانسیں کہیں سینے میں ہی دفن نہ ہو کر رہ جائیں دیکھئے اور شامل ہوئیے سانسوں کو بچانے کی ہماری اس مہم نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشیب دھول اور دھوئے کے غبار دلی میں آپ کا سواگت ہے سواگت ہے آپ کا دلی نام کے اس گیاس چیمبر میں جہاں زہریلی ہوتی ہواوں میں گھڑ گھڑ کر سانس لینے کو مجھ پور ہے دلی والے سواگت ہے آپ کا اس دلی میں جہاں کے سکولی بچے خطرناک پردوشن کے ستر کا روزانہ اپنی زندگی میں سامنا کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے پردوشن کے اس خطرناک ستر کا سامنا کرتے ہوئے اتنی کم عمر میں سانس سے جڑی نہ جانے کتنی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں سواگت ہے آپ کا اس دلی میں جہاں ہم اور آپ گھروں میں دفتروں میں ایسی گاڑیوں میں محفوظ رہتے ہیں لیکن سڑک پر بنتے اس دھوئے کے غبار کے بیچ سانس لینے کو مجبور ہے ایسے تمام لوگ جہاں خطرناک بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں کیونکہ دھوئے سے بھری ان سڑکوں پر بیٹتی ہے ان کی زندگی دلی کی حالت اب ایسی ہے کہ سانس لینے مشکل ہے سواگت ہے آپ کا اس دلی میں جہاں پر کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے لوگ پہنچتے تھے لیکن اب پردوشن کا سطر اتنا خطرناک ہو چلا ہے کہ یہاں پر بھی سانس لینے محالے پردوشن پر پانچ دن کی سیریز میں ہم آپ کو دکھائیں گے ٹرافک کانسٹیبل کی زندگی جس کی صبح سے شام تک کی پوری زندگی اسی دھوئے کے بیچ میں گزرتی ہے پورے دن میں اسی زہریلی ہوا میں سانس لیتا ہے یہ شخص کیا حال ہوگا اس کے فیفڑ ہوگا سب سے زیادہ پربھاویت ہوتے ہیں بچے دیکھئے حالت خود بھی اور بچے کو بھی چھوٹے سے اس بچے کو بھی ناک پر رومال بانکر گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس دوشت ہوا کی بچے سے پردوشن کے شکار ہو رہے ہیں ایسے بچے سوچنا بھی کلپنا کے پرے ہے کہ پیتالیس فیزدی بچوں کے فیپڑوں نے کام کرنا ہی دلی میں کم کر دیا ہے سانسے تھام کر دیکھئے راجدھانی کی سب سے کالی حقیقت دھڑکنے بڑھا دینے والی اس سچائی سے اب کوئی نہیں بھاگ سکتا کیونکہ اب بات دم گھٹنے پر آ گئی ہے پانی سر سے بہت اوپر نکل چکا ہے ہوا میں تیرتا زہر اب فیفڑوں کو جام کرنے کی کگار پر ہے سینے میں ہی سانسے روک دینے والا سنکٹ سانسوں کے ساتھ شریر میں پرویش کر چکا ہے دھول اور دھوے کا عالم ایسا ہے کہ جب امریکی راکشپتی براک اوباما ہندوستان آئے تھے تو یہ جانکاری دی گئی تھی کہ ان کی زندگی کے تین دن گھٹ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے دلی کے اس پردوشت ہوا میں سانسے لی سنسد سے لے کر سپریم کورٹ تک دیش کی دشا اور دشا تیہ کرنے والے لوگ اسی دلی میں رہتے ہیں اسی دلی میں لاکھوں گاڑیاں سیکڑوں فیکٹری اور قریب پونے دو کروڑ لوگ رہتے ہیں اور انہی سب کے بیچ دلی کی پیزا میں رہتا ہے سب سے بڑا خطرہ کچھ بھی کہنے اور سمجھنے سے پہلے ذرا ایک تصویر پر غور کر لیجئے دلی کی ہوا کا سب سے خطرناک سچ آئینے کی طرحہ صاف نظر آ جائے گا سواغت ہے آپ کا اس دلی میں جہاں یہ تصویر گواہی دے گی کہ اگر آپ نے اپنی زندگی دلی میں کاتی ہے تو آپ کے فیفڑوں کے چاروں طرف کس طرح سے کالی غندگی اور دھوے کا غبار چھا چکا ہے آپ کے ٹیلیویشن سکرین پر دو طرح کے فیفڑے نظر آ رہے ہیں پہلا فیفڑا ہیماچل پردیش کے ایک شخص کا ہے دوسرا فیفڑا دلی کے ایک شخص کا دونوں فیفڑوں میں رنگوں کا فرق کافی ڈرانے والا ہے کیونکہ ہیماچل پردیش کے شخص کا فیفڑا لال اور سوست ہے جبکہ دلی والے شخص کا فیفڑا کالا اور بیمار ہے دلی کے زیادہ تر ویسک علاقوں کے فیفڑوں کا یہی حال ہے ہیماچل پردیش کے شخص کے فیفڑے میں انفیکشن نہیں ہے جبکہ دلی والے کے فیفڑے میں گمبھیر انفیکشن کا خطرہ ساف دکھ رہا ہے ہیماچل والے کے فیفڑوں میں خون کا سنچار سہی ہے جبکہ دلی والے کے فیفڑے میں چمی غندگی خون میں مل کر شریر کے باقی حصوں میں پہت سکتی ہے ہیماچل پردیش کے شخص کے فیفڑے میں کیانسر کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے جبکہ دلی والے شخص کے فیفڑے میں کیانسر کی تیور سمبھاونا ہے ہیماچل والے شخص کے فیفڑے میں دما کی سمبھاونا بھی نہیں ہے جبکہ دلی والے شخص کے فیفڑے میں کالا دما ہونے کی سمبھاونا ہے دلی والوں کے فیفڑے سب سے زیادہ خطرے میں ہیں جو فیفڑا ہے جو کی پنک کلر کا ہے یہ کہتے ہیں ہیماچل میں رہنے والے ایک آدمی کا ہے اور یہ والا جو فیفڑا ہے یہ کہتے ہیں دلی یا اس کے مہانگروں میں رہنے والے ایک آدمی کا ہے جو کی ائر پولیشن سے کافی زیادہ کالا ہو گیا ہے تو بیسکلی یہ دکھا رہا ہے کہ اس کے کتنے دوش پر بھاب ہمارے شریر پر ہوتے ہیں ملی جو ہوتا ہے 2.5 ہوتا ہے یا 2.5 تو 10 کے بیچ میں ہوتے ہیں یہ پارٹیکل ہوتے ہیں جو ہمارے فیفروں کے الویولائے تک پہنچتے ہیں اور یہ یہاں پر آکے یہ کالاپن دکھا رہے ہیں پلٹ جو سوٹ پارٹیکل ہوتا ہے جیسے جو کالاپن جو ہمارے کالا جو پولیشن نکلتا ہے اس کے پارٹیکل ہوتے ہیں وہ بھی جو بہت ہی مہین مہین ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں 2.5 یا 2.5 تو 10 کے بیچ میں وہ جا کے یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں ڈلی کی فضا میں صبح سے شام تک کیانسر اور سانس کی دوسری بیماریاں پاٹنے والا دھونہ دیکھا جا سکتا ہے دیکھیں لوگ کس قدر اس زہر کے بیچ سے زندگی بچانے کی چنگ لڑتے ہیں کئی لوگ سڑکوں پر آپ نکلیے گا تو الگ الگ انداز میں دیکھ جائیں گے اور ایسے ہی ایک لڑکی ہمارے ساتھ سڑک پہ ہیں آپ یہ اس لئے طریقہ اپناتی ہیں کہ پردوشن سے بچ سکے انسٹیٹیوٹ جا رہے ہیں چھاترہ ہیں ہاں جی روزانہ آپ یہ کرتی ہیں ہاں ڈیلی ڈیلی ایسے بانتی ہیں ایک بار ہمارے دشکوں کو بان کر دکھائیں گی کھول کر کہ آپ یہ کیسے روز کرتی ہیں اور کیسے بان کر تیاری کرتی ہیں نکلنے کی دیکھائیے ایک دوپٹہ اس طرح سے لے کر آپ اس کو پہلے سر پہ بانتی ہیں یہ کیا طریقہ ہے کیونکہ کئی لوگوں کو دلی میں ہم دیکھتے ہیں اکثر اگر انہیں بائک پر نکلنا ہو یا کسی بھی طریقے سے نکلنا ہو تو یہ وہ طریقہ ہے جس کو وہ اپناتے ہیں سڑکوں پر نکلنے کے لیے بڑا ہی دلچسپ انداز ہے ایک دوپٹے کو ایسے لے کر ایسے آپ پہلے بانتی ہیں سر پہ تاکہ سر کے بال اور یہ والا آنکھیں بس باہر رہے ہیں کبھی کبھی آنکھوں کے لیے بھی گوگلز یوز کرتی ہو آنکھوں کے لیے بھی اس کے اوپر سے گوگلز لگا لیتی ہیں تو یہ آپ نے سر پہ باندھ لیا اور اس کے بعد سے یہ اس طرح سے دوپٹے کو لے جا کر یہ والا حصہ جو آگے کا ہے اس کو ٹائٹ کر کے اور آپ ناک سے پھر یہ والے حصے پہ پورا اس کو باندھ لیتی ہیں یہ کارگر طریقہ ہے اور آپ کو لگتا ہے اس سے کم سے کم پردوشن دھول دھولاں جو سڑکوں پر ہے اس سے آپ بچ پاتے ہیں ہاں اس کے ساتھ سن ٹین سے بھی بچا جا سکتا ہے سن ٹین سے بھی بچنا ہے اور دھول دھولے سے بھی بچنا ہے پولیوشن سے بھی تو بس آنکھیں باہر رہ جاتی ہیں دلی والوں کے فیفڑوں کو ایمیجینسی کی حالت تک بدحال کس نے بنایا غور سے دیکھئے راجدھانی میں بائیو پردوشن کے لیے کون کتنا ذمہ دار ہے دلی میں پردوشن کے گنہگار گنہگار نمبر ایک نرمانکار یعنی کنسٹرکشن جیہاں پیتالیس پیزدی پردوشن تو دلی میں نرمانکاری سے ہوتا ہے خدای سے لے کر ڈریلنگ کی وجہ سے ہوتا ہے سترہ سے بیس پیزدی پردوشن دلی کا یہاں کی گاڑیوں کی وجہ سے ہے اس کے بعد سترہ پیزدی پردوشن اس آگ لگانے کی وجہ سے یا تو پتوں کو آگ لگائی جاتی ہے یا پھر پھسلوں کو آگ لگائی جاتی ہے ساتھ پیزدی پردوشن یعنی وہ گھر سے آتا ہے جہاں پر الگ الگ جگہوں پر کچھ کچھ کام ہوتا ہے آٹھ پیزدی پردوشن یہاں پر لگے ادیوگ کی وجہ سے ہے نو فیزدی پردوشن دیزل جینریٹر سیٹس کی وجہ سے ہے بھاری ٹرافک اور دوسرے کارنوں سے راجدھانی کی ہوا میں گھلنے والا زہر بہت خطرناک سطر پر بڑھ چکا ہے جتنی گاڑیاں چننائی مومبائی کولکاتا میں ملا کر ہیں اس سے بھی زیادہ گاڑیاں دلی کی سڑکوں پر دورتی ہیں جہاں چودر سے بیس پیزدی پردوشن دلی کا انہی گاڑیوں سے ہے گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلتا دھوہ ہوا میں فیلتا ہے پھر سانسوں کے ذریعے وہ دھوہ پھےپڑوں میں پہنچتا ہے ہر سانس کے ساتھ زہریلی گاز جیسے امونیا کابن نائٹریٹ سالفر ڈائوکسائیڈ کابن مونوکسائیڈ فیفڑوں میں پہنچتی ہے ان سے فیفڑے کالے ہوتے جاتے ہیں اور ان میں انفیکشن کے ساتھ ساتھ کینسر ہونے لگتا ہے جس خطرے کو اب تک نظر انداز کیا گیا وہ سب سے بڑی مسیبت پن کر ہماری سانسوں میں گہراتا جا رہا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جنہیں سمجھنا چاہیے وہ انجان بنے ہیں اور معصوم جانتے ہیں کہ وہ کن خطروں کے بیچ سانس لے رہے ہیں پردوشن سے بچے بہت پریشان ہیں یعنی دیش کا بھوش پریشان ہے فیپڑوں کا یہ کھیل دراصل خطرناک ہو رہا ہے دلی باسیوں کے لئے دلی میں پردوشن کا سب سے زیادہ خطرہ بچوں پر ہے کیونکہ بچے وائیو پردوشن کا سب سے بڑے شکار بن رہے ہیں پردوشن نے کس طرح ہمارے معصوموں کو جکڑ لیا ہے اس کے حیران کرنے والے آنکڑے پر غور کیجئے دلی میں قریب 44 لاکھ بچے ہیں 20 لاکھ سے زیادہ سکولی بچے 10 میں سے 4 بچوں کو فیفڑوں کی بیماری ہے 22 لاکھ سکولی بچوں کے فیفڑوں میں سمسیا 43.5 فیزدی سکولی بچوں کے فیفڑوں کی رفتار اب دھیمی پڑتی جا رہی ہے سکولی بچوں پر پردوشن کا کیسا خطرناک اثر ہو رہا ہے ایسے ہی ایک سکول میں ایک بڑے سکول کے باہر ہم اس وقت موجود ہیں تمام بچے ہیں پردوشن کے بارے میں کون کون بولنا چاہتا ہے ہاتھ اٹھائیے سب بولنا چاہتے ہیں سب کو لگتا ہے کہ پردوشن سے ان کی زندگی میں پریشانی کھل رہی ہے کیا بولیں گے آپ پہلے بولیے میں بولنا چاہتا ہوں کہ پردوشن ہم لوگوں کے مطلب بہت آنیک آ رہا ہے اور ہم ہمارے جان لیے میں ایک طریقے سے پردوشن جیسے ابھی ہو رہا ہے کہ ہمیں گاڑیوں کی دوارے جو سموک نکلتا ہے اور آج بیسی ٹھنڈ چل رہی ہے تو سموک فوق کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو وہ سموک بن جاتا ہے اور وہ ہارمفول اور ہو جاتا ہے ہمارے لیے دلی میں بڑتے پردوشن سے بچوں پر کئی طرح کی گمپیر بیماریوں کا سنکٹ گہراتی جا رہا ہے وائیو پردوشن سے آستما کا خطرہ فیفڑوں سے سمبندھت بیماریاں فیفڑوں کا کمزور ہو جانا شرین میں اندرونی آلجی ساس کی تکلیفیں بڑھنا نوچات کو بیماری کا خطرہ فیفڑوں کے کینسر کا خطرہ آنکھوں سے سمبندھت بیماریاں میں بولنا چاہتا ہوں کہ بیجنگ میں بھی ہمارے پردوشن لیول سے کچھ زیادہ ہی تھا پر آج ہم زیادہ ہو گئے ہیں تو دلی میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ساری پولیسیز جو ہو رہی ہیں انہیں ایکٹیو لی لانچ کرنا چاہیے آپ بولنا چاہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ پردوشن جلدی سے ہٹے اس لیے ہمیں پردوشن سے لڑنا چاہیے اور جو لوگ زیادہ پردوشن پھیلانا رہے ہیں ہمیں انہیں منہ کرنا چاہیے بطلب آویرنیس لوگوں میں جاگرپتہ پیدا کرنا ضروری ہے اور کیا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیسے یہ رکے گا ہم کسی کو آج کل پردوشن کی سب پھیلاتے رہتے ہیں اور کسی کو پردوشن نہیں ہوتی اس لیے یہ روکنا پڑے گا ہم لوگوں کو آپ کو لگتا ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگوں کی تو پوری زندگی ہے پورا فیوچر ہے وہ سب خراب ہو جائے گا ہم لوگوں کا اس لیے ہمیں پردوشن پہ کام کرنا چاہیے اور روکنا چاہیے کافی لوگ تو یہ کہتے ہیں اپنے دکھانے کے لئے پلیوشن چیک نہیں کراتے ہیں اور آج کل جو اوڈیون پلان جو سٹارٹ ہو رہا ہے فرس جنریل سے میرے حساب سے وہ اتنا پروپریٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد لوگ دو دو گاڑیا پرچیز کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو دادل وہ اور ریزن کو کونسیکنس کرے گا تو وہ سہی دلی میں پردوشن اور معصوموں کو لے کر حیران کرنے والا سچ تو آپ نے دیکھ لیا لیکن یہ سچ زہریلے اور پردوشن کے کالے سچ کا صرف ایک پنہ ہے دھوئے کے اس گہراتے جال کا ہر سچ آپ کے سامنے آئے گا دلی میں سانسیں کھٹ رہی ہیں دلی میں پردوشن کا ستر خطرناک ہے اور ہم لے کر آئے ہیں یہ سیریز تاکہ دلی والے ستر خو سکیں جی ہاں آج کی سوچے پیشکش میں اتنا ہی لیکن کل ہوں گے آپ کے سامنے پھر سے حاضر اور دکھائیں گے آپ کو مشین کے ذریعے کی کیا ہے دلی کے الگ الگ جگہوں پر ائر کوالٹی انڈیکس جی ہاں خطرناک پردوشن کا ستر بتائی گی مشین ہوں گے ہمارے ساتھ جانکار اور ہم پہنچیں گے دلی کے چپے چپے پر بتائیں گے کون سا علاقہ دلی کا سب سے پردوشت علاقہ ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر خطرے کی گھنٹی کیا کہہ رہی ہے آپ دیکھتے رہی آج تیس نام میرے پاس اس کاغذ پر لکھے ہیں تیس نام آپ کی سکرین پر آئیں گے یہ تیس نام تیس نام نہیں ہے دراصل پندرہ کی ونڈے ٹیم ہے پندرہ کی ٹی ٹوینڈی ٹیم ہے بڑی خبریں ہیں آج سب سے بڑی خبر یہ کہ تیس نام کی ورڈی ٹیم ہے